اس زمانے میں مسلمان کی ساری کوشش و مجاہدہ وہ اس وقت تمام مادی شکلوں پر ہے انسان کی قیمت گر رہی ہے اور چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے انسان کی قیمت گر رہی ہے چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے اس لئے انسان کے لئے چیز کو نہیں توڑا جاتا بلکہ چیز کے لئے انسان کو حبن گیا جاتا ہے چیز کے لئے جتنی اس زمانے میں مختلف چیزوں کی حقیقت نصابت کھلی ہے وہ صرف اس لئے کہ اس نے چیزوں کو محط کا میدان برایا انبیاء علیہ السلام کی محنت کی بنیاد قلم لا الہ الا اللہ اور ان کی محط کا میدان انسان ان کے محط کا عنوان ان کے محط کا میدان انسان اور ان کے محط کی بنیاد قلم لا الہ الا اللہ اور ان کی محط کا جو عنوان ہے جہاں یہ امت کو جوڑنا چاہتے ہیں تربیت اور ہدایت کے لئے وہ عنوان مزدد ہے بازار اور کارخانے یہ امت کے جوڑنے کا عنوان نہیں تھا امت کے جوڑنے کا عنوان مزدد اور انبیاء کے محط کا میدان انسان اور انبیاء کے محط کی بنیاد قلم لا الہ الا اللہ کہ سب سے پہلے اس قلمے کو دعوت میں لاؤ گا کیونکہ یہ قلمہ دعوت سے نکلا ہوا ہے جو اثر عمل کا محط لکھ ہے عمل کا جو اثر محط لکھ ہے ایمان جو اس کے اندر کی قوت ہے عمل کرنے کی جو اس کی جسم کی روح ہے وہ ایمان ہے اس لیے کہ جس دل میں قلمہ نہیں ہے وہ مردہ ہے وہ مردہ ہے وہ دل مردہ ہے جس میں قلمہ نہیں ہے جسمان جسمانی عذا کا اللہ کے عوامر کے اعتبار سے استعمال ہونا یہ اصل ایمان کی روح ہے اگر یہ نہیں ہے تو یہ مردہ جسم ہے یہ مردہ جسم ہے اس لیے سب سے پہلے اس دعوت میں اس قلمہ کی اس قلمہ کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے قلمہ کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے صاف حکم ہے یا ایوہ اللہزین آمنو آمنو اے ایمان والوں تم ایمان لاؤ اسلام کی دعوت غیروں کے لئے ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لئے اس کی دعوت کا حکم ہے اس کی دعوت کا حکم ہے آپ نے خود فرمایا حدیث میں کہ مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا گیا ہے اور مجھے اس کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دعوت میں سے نکلا ہوا ہے بھلے ذکر میں ہے تذکروں میں نہیں ہے جی ہے ایک وضیب ایک بات سمجھنی چاہیے بھلے کلمہ لوگوں کے ذکر میں ہے تذکروں میں نہیں ہے تذکروں میں مادی چیزیں ہیں تذکروں میں حکومتوں کے ان کے طریقوں کے تذکروں میں مادی شکلوں کے تجارتوں کے ذراعتوں کے سنعتوں کے ہتیاروں کے تذکریں ہیں نہیں ہیں تذکریں تو اللہ کے تذکریں نہیں ہیں یہ کلمہ کو تذکروں میں لاؤ اس کلمہ کو تذکروں میں لاؤ جی آنے یہ ہمارے گرش اور ملاقاتیں اور مسجد میں ایمان کے حلقوں کا یہ سب سے بنیادی حکم ہے اگر میں یہ کہہ دوں اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایمان کی تجدید کا اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو بہت سے ذہن اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے اتنے طریقے ہو گئے کہ صحابہ کے ایمان کی تجدید اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے طریقے مغلوب ہو گئے اور ختم ہو گئے اس لئے اشکال ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ کیا کہ یہی طریقہ ہے میری بات وجہ چاہے گی بہت اگر میں کہہ بھی کہ ایمان کی تجدید کا اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا مزید میں ایمان کے حلقوں میں جڑ کر غیب کے تذکرے سننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال خواہ ہو جائے گا کہ یہ بڑا غلو کر دیا ہے اور اپنے نئی طریقے کو اصل قرار دے دیا ہے میرے دیو سوابی دو درہ سا ہائے ہائے چھنڈے دماغ سے اس بات کو سوچو کہ وہ صحابہ جن کے ایمان کو مثال بنایا گیا ہے بعد والوں کے لئے یہ سب کو حکم ہے قیامت تک آنے والوں کو کہ ایمان ایسا لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے ہیں اگر ہم تھوڑا سا توجہ دیں گوھر کریں کہ صحابہ کے ایمان کی تجدید کا اور ایمان کی زیادتی کا اپنے ایمان کو بڑھانے کا صحابہ کا معمول کیا تھا اگر اس معمول کو غور کرنے تو سارے روادی طریقے ایک طرف ہو جائیں گے اور صحابہ کا طریقہ ایک طرف ہو جائے گا اشکال تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے سامنے موجودہ معمول ہے صحابہ کی صیرت اور صحابہ کا معمول سامنے نہیں اشکال وہ کرتے ہیں میں ضرورت کا داؤں گا میری ضرورت ہے میرے ایمان میں کمال تعدہ ہو کیسے کمی کہ آؤ مسجد میں یہاں آ کر جنت کو دوزخ کو قبر کو حشر کو اللہ کی بڑائی کو بڑے کی گھر میں آ کے سنو اللہ کی بڑائی کو بڑے کی گھر میں آ کر سنو آپ وزیر کی کوٹھی میں بیٹھیں انہیں کچھ کہنا جاتا ہے یہ کہنا کہ مسجد میں کیا ضرورت دونے کی کہیں بھی بات پہنچا دوں کہیں بات کرنا کیوں اگر امت کو استماعی طور پر صحابہ کی صرف کی طرف ڈایا جائے تو اس میں اپنے اپنے طریقوں کی اور اپنے اپنے تجربات کو صحابہ کی صرف سے اٹھکرانے کی کیا ضرورت ہے میں نے ایک بات کہی ہے اس لیے کہ امام مالی کرند علیہ کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی تربیت ہو نہیں سکتی ان کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے سیدھی بات تو میں نے کچھ کہا ہے اور میں اس کو سمجھاؤں گا مزید کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اور اس کی آغامے پر چلنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے ایک کمزور آدمی ہے اس کو قوت کی ضرورت ہے اس کا دماغ کمزور ہے اسے دماغ کسکال میں داخل کرو اس کا دل کمزور ہے اس کو دل کے دل کے دل کسکال میں داخل کرو اس کی حدی کمزور ہے آپ دیکھنیجے انسان جسے سے لے کے پیٹ تک جتنے بھی آزا ہیں ہر عزو کا حسکتال لگے اگر یہ کہہ دے جارہا ہے کہ ایمان مسئلہ سکھا جاتا ہے تو اشکال کرتے ہیں حجیب بات نہیں میں ایمان کی کتاب لے کر گھر بیٹھ کر سیکھ سکتا ہوں حضور اکرم صلوال علیہ وسلم نے ایمان سکھانے کے لیے الفاظ نہیں پڑھائے ہیں ایمان سکھانے کے لیے ایمان کے حلقوں کو ایمان کے حلقے قائم کیے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایمان اس درجے کا نے فرمایا لو کانا بعدی نبیوں لکانا عمر عمر جن کی حیثیت یہ کہ جس گلی سے گزر جائیں شیطانی کی حمت نہیں ہے آگے گزرنے کی عمر جن کا ایمان اس درجے کا کہ آج ایک حکم چاہیں اللہ عمر کی چاہت سے مطابق حکم نازل کرنا قردہ حکمر نازل کرنایا شراب حکمر نے حرام کرائی اور کتنے مفقات و عمر ہیں بے شمار باعث سے زیادہ موقع ہیں جہاں حکمر کی چاہت کے مطابق آسان زعقم آ رہا ہے ایسا آدمی مسجد سے باہر لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے صحابہ کے تھوڑی دیر کے لیے آجاؤ مسجد میں عمر پر ایمان لے آئیں دیکھو تھوڑی دیر کے لیے آجاؤ مسجد میں عمر پر ایمان لے آئیں قم بنا نو تعال بنا یہ حضرت عمر کے اقوال ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں تمہیں ہاں جمع اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری ایمان میں زیادتی ہو یہ یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں تاکہ دعوت رواد سے بچ کر سنت کی طرف آئے یہ نہیں کہ آپ اپنے موبائلوں سے خیر کی باتیں نشر کریں اور یہ کہیں کہ ہم بھی تبلیغ کے کام کر رہے ہیں نہیں بلکل نہیں مولی ایسا کو ملفوظ ہے کہ کام میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے چھپہ ہوئے حضرت ملفوظہ نے پڑھا کرو تاکہ دعوت دعوت واپس جائے صحابہ کی سیرت کی طرف ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے جو اپنے کھانے کو پینے کو اسنجے کو وضو کو اپنی شادی کو رواد سے بچائے سنت کی طرف لانے کے لئے اس طرح اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے دعوت کے کام کو بچائے رواد سے سنت کی طرف لانے کی کوشش کریں اپنے دعوت کے کام میں بات� نیز میں جس کے بغیر اسلام سے بغیر اسلام کا خود نہیں ہے جبئے اپنے دعوتہ ، جبے اپنے دعوتہ ہے جس کے بغیر اسلام میں کوئی جادلیت اور حسن نہیں ہے جبیے اپنے دعوتہ اللہ اکبر بھی ابداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تو کھانے پر رکھ لیا جبیہ ساتھا کہتہ دیکھیں کھانے پر حضرت امیر نے ایک لقمہ لے کر ہاتھ رکھ لیا کیوں ہمیں ملی کیوں نہیں کھا رہا فرمایا کہ عبداللہ تیرہ جسر خان سنت کے خلافے میں نہیں کھا سکتا میں نے دو ساتھیوں کو ایک راستے پر چھوڑا ہے میں اس راستے پر چلوں گا تو ان تک پہنچ لوں گا تو ان تک نہیں پہنچ سکتا میں میں نے کیا بات ہوگئی کہ تیرا خانہ خلافے سنت ہے کہ نہیں ہم میں نے کیا بات نہ کتنے دو خانے جمع کیے ہوئے ہیں تو سنت یہ ہے کہ اگر دو خانے جمع ہو گئے ایک استعمال کر لو دوسرا کسی محساس کو دے دو سنت یہ ہے ہمیں تو اپنے پڑوس کی پڑوس کے ملک کی پڑوس کی زلے کی پڑوسی کی خبر نہیں ہے حالکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی گھر سے کھانا اچانک منگوالیا کرتے تھے اس گھر کا حال دیکھنے کے لیے کہ مدد کی ضرورت ہے یا تربیت کی ضرورت ہے یہ حیوانیت ہے کہ خود کماؤ خود کھاؤ آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں میں شیروں کو اگر پورا جانور پورا جانور ایک شیر اگر حملہ کر کے وہ کر لے تو یہ کسی دوسرے پر آنے نہیں دے گا حالکہ یہ پورا کھانی پڑھتا یہ میں نے کمایا ہے میں نے کمایا ہے میری ضرورت سے ضائد ہے میرا ہے صاحبوں فرماتے ہیں کہ ہم اپنی چیز میں جو چیز میری ضرورت سے ضائد ہے میں اس کا حق سمجھتا نہیں تھا تو میں نے اگر یہ حیوانیت ہے یہ حیوانیت ہے کہ جو کچھ ہے میرا ہے حالکہ میری ضرورت سے ضائد ہے اس کو حیوانیت کا ہے تو میں نے عرض کیا کہ ہاتھ رکھ لیا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا کیوں کتنے دو کھانے جمع کی ہوئے ہیں میں نے ایک کھانے تو ہے گوشت بنایا ہے فرمایا گوشت میں گوشت کے ساتھ گھی ملا ہوا ہے گھی مستقل کھانا ہے گوشت مستقل کھانا ہے یہ دوزر ایک رضا صاحب گوشت سے بھی روٹی کھا لیا کرتے تھے اور گھی سے بھی روٹی کھاتے تھے آپ کا محبوب ترین کھانا گھی گھی اور روٹی آپ کا محبوب ترین کھانا تھا دوایت میں ہے محبوب ترین کھانا آپ کا یہ روٹی پر گھی لگا دیا جائے اور اس پر کاری مرک سرگی جائے یہ آپ کا محبوب ترین کھانا تھا تو تم نے دو کھانے جمع کی ہوئے ہیں اور دیوبر نے کہا امینین کھانے دو نہیں ہیں آج جتنے کا گوشت آیا ہے اسی پیسے میں کی آیا ہے گوشت ردی لے آیا ہے تھوڑا سا چربی لے لی اس کے ساتھ فرمایا کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے بیٹے نے کہا آئیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کو کھائیں گے فرمایا جب نہیں ہوگا جب کھائیں گے اب نہیں کھائیں گے میں نے ایک مثال دیئے میں نے اتباع سنت جو کھانے میں اس درجہ اتباع کرتے ہوں ان سے ملنے کے لئے جو نبی کی بیشت کا مقصد نہیں ہے کھانا پینا یہ نبی کی بیشت کا مقصد نہیں ہے دعوت اور تعالیم نبی کی بیشت کا مقصد ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنے دل کی بات آپ سے جب ایک نبی کی ضرورت کی لائن میں کھانے میں اتنا اتباع سنت ہے تو جو نبی کی بیشت کا مقصد ہے دعوت اللہ اس میں کتنا اتباع ہوتا ہوگا ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم میں زہرے کیوں سوچتا ہے میرا تجربت ہوئی ہے میرا تجربت ہوئی ہے میرا تجربت ہوئی ہے صحابہ کا معمول کیا ہے اس کو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی سے کیونکہ یہ بات حق ہے کہ اللہ رب العزت اسلام کو قائم کرانے کا کام ان لوگوں سے لیں گے جو سب سے زیادہ اتباع سنت پر ہوں گے اتباع عبادات کے بھی باعت اتباع ضروریات زندگی کے بھی اور باعت اتباع دعوت الاللہ میں بھی تین لائموں سے جو جتنا مرتبع سنت ہوگا اس لئے کہ ولایت کا غلی ہونے کا کمال یہ نہیں ہے کہ آدمی کو کئی کرامت زاہر ہونے لگے ہیں یا ذکر زیادہ کر لے یا وظیفہ کوئی نمبہ پڑھ لے یا نہیں یہ ولایت کی چیزیں نہیں ہیں ولایت کا کمال ولایت کا کمال اتباع سنت میں ہے ولایت کا کمال اتباع نے ولایت کا کمال اتباع صاحب سے فرمایا جب آپ صاحب چھوٹے تھے فرمایا یوسف کتب بننا چاہتے ہیں میں تو ابھی مولین نہیں بنا آپ کے لئے کتب بننا چاہتے ہیں فرمایا یوسف میرے پاس کتب بننے کا نسخہ ہے اگر چاہتے ہو قطعیت کے مقام پر پہنچنا اس کی حیرت پہنائی ہے فرمایا یوسف جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سنت پر عمل کرنے کا ماحول نہیں ہے تو تم وہاں اس ماحول کی مخالفت میں سنت پر عمل کرنا اس لیے کہ آدمی ولی اتباع سنت سے نہیں بنتا ولی بنتا ہے احیاء سنت سے اتباع سنت ایک چیز ہے احیاء سنت احیاء سنت جہاد ہے اتباع سنت جہاد نہیں ہے اتباع سنت اپنے نفس سے جہاد ہے اور احیاء سنت باہر کے ماحول سے جہاد ہے میری بات بہت توجہ چاہے گی سب سے اتباع احیاء سنت احیاء سنت ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل وہاں کرتے ہیں جہاں موقع دیکھتے ہیں یہ سنت کا مٹانا ہے زلدہ کرنا میں دوستوں میں ہوں غیروں میں ہوں اس وقت میں کسی کی شادی میں ہوں میں کہیں بھی ہوں میں آپ کا دوست بعد میں ہوں میں آپ کا شوہر بعد میں ہوں میں آپ کا بیٹا بعد میں ہوں